اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے قرآن مجید نے توحید کو جتنی تفصیل سے پیش کیا ہے اللہ اکبر سورہ مبارکہ اخلاص ہمارے اور آپ کی چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو علم تھا معلوم تھا کہ آخری زمانے کے لوگ محققین ہوں گے مدققین ہوں گے مو شگافیاں کرنے والے ہوں گے جرف نگاہیوں سے کام لینے والے ہوں گے جرف کاریاں کرنے والے ہوں گے سمندروں کی تہوں میں غوتہ لگا کر موتی مونگے نکالنے والے ہوں گے آسمان کی بلندیوں پر جا کر ستارے توڑنے والے ہوں گے اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اپنی توحید کے بیان کے لیے سورہ توحید نازل فرمایا اور سورہ مبارکہ حدید کی ابتدائی آیتیں ان آیات پر صرف غور کر لیجئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ان احد البتہ اس سورہ مبارکہ میں ابھی ترجمہ کا بھی موقع نہیں ہے اب تو تقریر ختم ہو رہی ہے یہ صرف حوالے دے رہا ہوں آیتوں کے آئندہ بیانات میں اس کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا اس میں تمام تر صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے اللہ صمد کہہ کر صمد میں البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفات سبوتیہ اور سلبیہ سب جمع ہیں ایک کلمہ صمد خدا کی قسم یہ کلمہ صمد بہت بے پناہ کلمہ کلمہ صمد کے معنی میں اگر غور کریں تو اس میں تمام صفات سبوتیہ بھی سمٹ کے آگئے ہیں اور تمام صفات سلبیہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ لیکن بظاہر جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سمٹ کا کہ بے نیاز ہے جو بے نیاز میں بھی بے لگا ہوا ہے حرف سلب اس لئے تمام صفات سلبیہ ہیں اور سورہ مبارک ہے حدید کی ابتدائی آیتیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لَهُ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِیتْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرِ هُوَ الْأَوَّلِ هُوَ الْآخِرِ هُوَ الْظَاہِرِ هُوَ الْبَاطِنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یہ جو آیات کا سلسلہ ہے اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں آیات کا سلسلہ بھی ارز کروں اور اس کے اندر جو استدلال ہے اور جو صفاتِ الٰہیہ ہیں ان کی طرف اشارہ کروں صرف ارز کر رہا ہوں کہ چونکہ علمِ الٰہی میں یہ گزر چکا تھا کہ آخری زمانے کے افراد دقیقہ سنج ہوں گے علمی اور منطقی اور عقلی بحث کرنے والے ہوں گے اس لئے یہ آیتیں نازل کی اب کوئی مفکرِ اسلام ان آیتوں کو نظر انداز کر کے کوئی فلسفہِ اسلام پیش کرے ہم قبول کر لیں گے نہیں قبول کیا جا سکتا اور ان آیتوں کو بھی اگر پیش کرے تو دیکھیں گے کہ وہ تفسیر اور تعبیر کس کے حوالے سے کر رہا ہے خود تفسیر کر رہا ہے یا وہاں سے اقتباس کر رہا ہے جہاں قرآن نازل ہوا تھا اور جن لوگوں نے جن لوگوں نے رجوع کیا ہے ان دروازوں کی طرف بس کفتگو کو سمیٹھ رہا ہوں ایک مرتبہ صدرِ اسلام میں اس وقت جب ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرتِ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام مدینہ میں تشریف فرماتے حضرتِ امام حسن کی وفات کے بعد آگ کی امامت کا زمانہ تھا تب بھی لوگ جو جانتے تھے کہ علم کہاں سے ملے گا وہ رجوع کرتے تھے بسرے میں اختلاف ہوا توحید کے مباحث میں تو لوگوں کی سمجھ میں لفظِ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمجھ کے کیا معنی ہے ایک بزرگ نے خط لکھا فرزندِ رسول بتائیے سمجھ کے کیا معنی ہے فرزندِ رسول نے جو جواب دیا ہے وہ ایک سوال کا جواب بھی ہے اور ایک مستقل اصول بھی سکھا دیا ہے تفسیر کے لئے فرماتے ہیں کہ سمجھ کے معنی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے آگے خود بیان کر دی ہے یعنی سمجھ کے بعد جو پورا بیان ہے وہ سمجھ کے معنی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد یہ سمجھ کے معنی ہے اور اصول کیا فراہم ہوا کہ قرآن مجید میں اگر کوئی کہیں مشکل کلمہ آئے تو کہیں باہر قرآن کے باہر جا کے معنی تلاش نہ کریں اسی کے آگے ڈھونڈے کہیں نہ کہیں معنی مل جائیں گے توجہ ہے اور اس اصول کو یاد رکھئے گا قرآن سامت سے لے کر قرآن ناطق تک قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہ آئے تو دوسری آیت دیکھو محمد کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علی کی زندگی میں دیکھو علی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حسن کی زندگی میں دیکھو حسن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حسین کی زندگی میں دیکھو سلح حسن سمجھ میں نہ آئے تو کربلا کی روشنی میں سمجھو بس گفتگو ختم ہو گئی آج کی گفتگو ختم کربلا بھی معجزہ توحید ہے کربلا اس لئے زندہ آئے کربلا مٹ نہیں سکتی کربلا ایک حقیقت ہے اس لئے حقیقت ہے کہ یہ کربلا کی جنگ بھی توحید کی جنگ تھی جو لوگ اس کے منکر ہیں نافہم ہیں کربلا توحید کے خاطر جو تھے پاغوت کا انکار توحید کا اقرار ہے بس اب وقت کہاں آئے کہ تفصیل سے کوئی بات بھی بیان کی جائے دیکھئے یہ جو مجلس کا نظام ہے کہ پہلے فضائل ہوتے ہیں فضائل کے زمن میں فضائل اس میں مجلس کے اس حصے کا نام ہے جس میں مطالب بیان کی جاتے ہیں اور آخر میں مسائب ہوتے ہیں یعنی جس میں وہ واقعات بیان ہوتے ہیں کہ جسے سن کر انسان بے اختیار گریہ کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ جب آپ کاشکاری کا ہنر جانتے ہیں پہلے بیج بویا جاتا ہے پھر پانی چھڑکا جاتا ہے تاکہ یہ بیج جم جائے درخت بن جائے یہ توحید کا بیج بو کر ہم گریہ کرتے ہیں تاکہ توحید کا تناور درخت بن جائے یہ گریہ یہ ہماری طبیعتوں کو ذرخیز بھی بناتا ہے اور جو ہم خیر کی اور حق کی اور حقیقت کی باتیں کرتے ہیں وہ طبیعت میں جم جاتی ہیں اس لیے گریہ ہوتا ہے اور ارادتا کوئی بھی گریہ نہیں کرتا ہمارے ارادے کو دخل نہیں ہے یہ تو ہماری طبیعتوں کی حق شناسی اور حقیقت پسندی ہے کیا حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو گریہ ہوتا ہے حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو گریہ ہوتا ہے آج اس قضا خانے کی روایت کے مطابق حسین کی ایسی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ منفرد ہیں حسین کی ہر قربانی منفرد ہے ہر قربانی منفرد ہے مگر یہ قربانی جس کا آج تذکرہ ہوتا ہے